آج ہم تھوڑے دیرے کے لیے جن باتوں پر گوھر کریں گے وہ یہ ہے کہ ہماری زندگی میں کرسپس کے ریزرٹس کیا ہیں یعنی کرسپس کے ہونے سے ہمیں کیا ملا ہے کیا فائدہ ملا ہے کیا برکت ملی ہے کیا اڈوانٹیج ملا ہے کرسپس ہمارے لیے کیا لایا ہے پریکٹیکلی یسو مسیح کا آنا ہمارے لائف کے کن کن ایڈیس کو ٹچ کرتا ہے سیٹوریٹ کرتا ہے بلیس کرتا ہے تاکہ ہم کرسپس کو اور زیادہ انجوائے کرسکیں اور سیلیبریٹ کرسکیں آمین تو سب سے پہلی بار جو کرسپس ہماری زندگیوں میں لاتا ہے وہ یہ ہے Our past is forgiven کرسپس کی وجہ سے ہمارا ماضی جو ہے وہ ماف کر دیئے گئے Old Testament میں جو قربانیاں تھی وہ غناء کو معاف نہیں کرسکتی تھی وہ غناء کو cover کر دیتے تھے خدا کی نظروں سے ہائٹ کر دیتے تھے جانوروں کے خون میں چھپا دیتے تھے تو پرانے ادلامے میں غناء جو ہیں وہ چھپائے جاتے تھے لیکن نئے ادلامے میں غناء دو دیئے گئے ہیں یسو کے لہنے ہمارے خدا ماتے ہیں ہمیں نئی زندگی دی ہے عبدی زندگی دی ہے نیا راستہ دکھایا ہے اور نئی برگر اور نئے دروازے جو ہیں وہ ہمارے لئے خود دیتے تھے سو جب ہم یسو پر ایمان لاتے ہیں ہمارے ماضی کے جو بھی گناہ ہیں خطائے ہیں کمزوریاں ہیں نسلی لانتے ہیں مصیبتے ہیں پریشانیاں ہیں وہ سب دور کر دی جاتی ہیں پس جو بھی مصیبے ہیں وہ نیا مخلوق ہے پرانی چیزیں جاتی نہیں دیکھو وہ سب نئی ہوگے تو یسو مصیبہ ہمیں نیا بنا دیتا ہے کرسو میں صاحب کو نیا بنا دیتا ہے اس کا زمین پر آنا آپ کو نئی زنگی دیتا ہے آپ کو عبدی زنگی دیتا ہے ہاللیلویہ لیکن اس میں ہم نے اوور دیئرز میں نے دیکھا ہے چرچز میں جو گناہ کے تعلق سے یا جس کو ہم سن ڈاکٹرین کہتے ہیں بہت کم بتایا جاتا ہے اور ہم جو پینڈی کھاسٹل لوگ ہیں میں ان پٹیکلر ان کی بات کر رہا ہوں اور جو دوسرے بھی مسیحی اماندار ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ نجات پانی کے بعد ہم جو بھی گناہ کرتے رہیں وہ سب معاف ہو جاتے ہیں اور خدا ہمارے گناہوں کو کمزوریوں کو پاسٹ کو دو دیتا ہے لیکن اگر آپ سن کی ڈاکٹرین کو انڈسٹینڈ کریں it is not like that نجات پانی کے بعد آپ جو بھی گناہ کرتے ہیں آپ کو اس کی جاجمنٹ میں سے گزرنا پڑے گا sometimes جو کلیسیا کے لوگ مشکت مسیبت یا پریشانی میں سے گزرے ہوتے ہیں وہ آپ کے پیچھے دشمن نہیں ہیں بلکہ آپ ایک خدا کی تمدیل کے ہاتھوں میں سے گزریں you are under the restraining hand of God sin will always bring punishment sin will always bring consequences گناہ کے ہمیشہ جو ہیں وہ اثرات ہوتے ہیں اور گناہ آپ پر بھی اثر کرے گا اور آپ کے جو سراؤنڈنگ ہے اس پر بھی افیکٹ کرے گا سن نجات پانے کے بعد جب بھی آپ سے غلطی غلطی یا mistake ہوگی آپ کو اس کی judgment میں سے گزرنا پڑے گا the earlier you repent the better it is تاکہ ہم اس کی جو effects ہیں sin کے ہم ان سے بچ سکیں some of our problems بیماریاں مشکلیں حلال مالی issues جو ہیں وہ اس سبب سے ہیں کہ کئی دفعہ نجات پانے کے بعد بھی ہم کئی طرح کے گناہوں میں continuously زنگیاں بسک کرتے ہیں اور اس میں میں ایک دو باتیں واضح کرنا چاہوں گا definitely نجات کے بعد ہم سب وائٹ کرتے ہیں کہ کوئی واضح گناہ جو ہیں ہم سے سرزرنا ہو لیکن پھر بھی ہمیں careful رہنے کی ضرورت ہے اور ہر طرح کے خطا سے بجنے کی ضرورت ہے بائیبل مقدس میں سات قسم کی عدالتیں موجود ہیں there is a cycle of seven judgments in the bible for the believer گیری ماندار گناہ داروں کی نہیں بات ہو رہی وہ جو مسیح میں آکر گناہ کرتے ہیں they go through seven seasons or seven types or seven cycles of judgments so so ان سے ہمیں بجنے کی ضرورت ہے اور بجانا ہے اپنے آپ کو تاکہ ہم بہترین ذریعی بسط کرسکے ہم خدا سے یہ توقع کرتے ہیں خدا ہمیں اپنا بہترین دے but on the other end we are living a wrong life جو بار بار تنبیر پا کر نصیت پذیر نہیں ہوتا ہے وہ گردن کش ہے اور نہ کہا اللہ کو اور ایک بڑا بنا جس ہمیں بچنے کی ضرورت ہے that is loose talking جو کہ مجھے پینٹی کارسل لوگوں میں بہت نظر آتی ہے ہم دوسرے مشنوں کی بات کر یں ہم اپنے آپ کو دیکھیں loose talking will bring the judgments of god upon your life بڑی سوچ سمجھ کے بات کریں تیرا کلام ہاں کی جگہ ہاں اور نہ کی جگہ جو کچھ اس سے بڑھ کر ہے وہ مزاگ میں کھیل تماشوں میں اور بائبل کے یاد کو بگاڑ کر بیان کرنا اور زوم مانی باتیں کرنا loose کمیٹس لینا آپ کو ہر کسی پر کمیٹس لینے کی ضرور نہیں ہے آپ اس کے لئے بلا گئے آپ اپنے کمیٹس آپ نے تک مینود رکھ ہر ایک پر تنقید نہ کریں ہر ایک پر نا کریں ان خناہوں سے بچیں یہ چھوٹی چھوٹی لومڑیاں ہیں جو بڑے پڑے تاکستانوں کو قرار کر دے after being saved we need to be careful ناپ تول کے چلیں اتنی سی بات کریں جتنی مناسب ہیں بہت زیادہ مزار میں مزار میں ان چیزوں میں اپنی مفتگو کو لے کر جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ روحانی لوگ ہیں روحانی باتیں کریں سمجھ دار لوگ ہیں سمجھ دار باتیں کریں ورنہ آپ ججمنٹ کے سائیکلز میں سے آپ گزرتے رہیں آمین ایک تو لوس گفتگو سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے secondly جو بڑی اہم بات ہے اور جس کو ہم پہاڑی باز میں بھی دیکھتے ہیں ایب جوئی نہ کرو تو تمہاری بھی ایب جوئی نہ کیجئے don't talk against others against people یہ یسو مسیح کی بات ہے میں نہیں کہہ رہا آپ نہیں کہہ رہے بائبل کہہ رہی ہے ایب جوئی نہ کرو تاکہ تمہاری بھی ایب جوئی نہ کی جائے کسی کے ایب بیان نہ کرو کسی اور کو تو تمہارے بھی ایب جو ہیں وہ چھپائے جائیں گے یہ یسو کی بات ہے اس بات کو سیکھتا ہے ہم نے ایب جوئی سے کنارہ کشی کرو اگر آپ اپنی زندگی میں نیکس لیبل کو ریچ کرنا چاہتے ہیں روحانی عالم میں جوئی نہ کریں ایب جوئی نہ کریں اس سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے اس سن کو اس حیبٹ کو اس ویکنس کو اپنی زندگی میں سے نکال دیں اور ایب جوئی کا مطلب آپ بڑی اچھی طرح اردو میں سمجھ سکتے ہیں کسی ایک ایب خامنی کمزوری کوئی بھی چیز ہے وہ دوسروں کے ساتھ بیان کرنا یا لوگوں کے ساتھ بیان کرنا سو بائی بل مقدس میں پہاڑی واز میں خدا یسو مسیح نے سختی سے یہ منع کیا ہے ایب جوئی نہ کرو تاکہ تمہاری بھی ایب جوئی اگر آج خدا یسو مسیح یہاں پر ہوں اور پہاڑی واز جو ہے ہمارے درمیان ریپیٹ کی جائے تو ہم میں سے بہت سے لوگ جو ہیں ہم اس کے پکڑ کے اندر آ جاتے ہیں کہ وہ بہت سے خامیاں آج بھی ہمارے اندر موجود ہیں ہم یہ سوچتے ہیں کہ ان چیزوں سے فرق نہیں پڑے گا ان چیزوں کو چھوڑ کر یہ ہم کرتے بھی رہیں گے ہم پھر بھی آگے نکل جائیں گے لیکن اگر ہم یہ چیزیں کرتے رہیں گے ہم کبھی آگے نہیں نکلیں گے پچھلے دو ہفتوں میں رول قدس نے بڑی سٹرٹلی مجھ سے یہ بات کی کہ چرچ کو یہ سکھانی کی ضرورت ہے ایب جوئی نہ کرو جس پیمانے سے تم نابتے ہو اسی سے تمہارے واسطے ناپا جائے گا کوئی نکمی بات تمہارے موز سے نہ نکلیں اور اس زمن میں تیسری بات جو میں ایک کرنا چاہوں گا غیبت نہ کریں it's a great sin یہ ابلیز کی بیوٹی ہے وہ غیبت کرے وہ ایب جوئی کرے وہ نکمی باتیں کرے یہ ہماری بیوٹی نہیں ہے ہماری بیوٹی ہے خوش کبری سمائے خوشی کی بات بتائیں یسو کی بات بتائیں ترشتوں کی بات بتائیں آسمان کی بات بتائیں عبدیت کی بات بتائیں اور غیبت کرنے کے مطلب ہے کہ شخص موجود نہیں ہے اس کی غیر موجودگی میں اس کی برائی کرنا آپ کی جو بھی انٹینشن ہے آپ جو بھی سوچ کی آپ غلط کر رہے ہیں بائیبل کے مطابق you are wrong and if we are wrong biblically خدا ہمارے خدمت کو کام کو منسٹری کو زنگی کو بزنس کو سپورٹ نہیں کریں then we will go through the cycles of judgments مشکلات پریشانیاں warfares اور other other troubles جو ہیں وہ ہماری زنگی میں آتی رہیں جو تشمن کا کام ہے وہ already اس کو کرنے دے وہ کر رہا ہے جو ہمارا کام ہے ہم اپنا کام تو simply میں نے تین باتیں بتائی ہیں آپ نے اگلے سال میں تین باتوں پہ گور کرنا ہے اور اپنے آپ کو بچانا ہے ان غناوں سے بچانا ہے lose talk نہیں کرنی ہے ایپ جوئی نہیں کرنی ہے غیبت نہیں کرنی ہے اور بھی جو پہاڑی واز کی باتیں ہیں یا گلتیوں کے خط میں ہم رول قدس کے فلوں کو دیکھتے ہیں سو بچھلے ہفتے میں رول قدس کے فلوں پہ گور کر رہا تھا تو پاکروہ نے مجھے روپ دیا پاکروہ نے جس stop it پہلے تم جو جسم کے کام ہیں ان کو پڑھو جو جان پہ غلطیوں میں جسم کے کام بیان کیے ہیں کہ وہ یہ یہ ہیں کیا لکھیں جسم کی کام وہاں پہ شیخی نوبان اور ایسی ساری چیزیں تو پاکروہ ان پر غور کرو ان کو اپنی چیزوں میں سنکار اس سے پہلے کہ وہ پھل تمہاری زنگی میں آئیں یہ کام تمہاری زنگی میں سنکار اور بڑے واضح طور پر رول قدس نے کہا پینٹی کارسٹل چیرٹ کا جو فوکس ہے وہ رون سائی پہ ہے ہم پھلوں کو لینا چاہتے ہیں اور کاموں کو جسم کے کام ان کو نکالنا نہیں چاہتے ہیں جب تک وہ نہیں نکلیں گے تب تک یہ نہیں آئیں کہ ہم پھلوں پہ بہت مارو کے پھل یہ سب تہام بڑھ یہ سارے پھل ہیں یہ آئیں گے نہیں ہماری زنگی میں جب تک پہلے جسم کے کام تو جن کو پہلے جانا ہے نکالنا ہے ان کو نکالنے کی ضرورت ہے سم ویر آن پیپر رائٹ ڈاؤن دو ورکس آب دو فلیش وہ بائیگل میں لکھیں فریق پہ لگائیں دروازے پہ لگائیں ڈریسنگ ٹیبل پہ لگائیں صبح جب آپ اٹھیں تو آپ کی ذہن میں یہ پورا سار فوکس کریں یہ وہ کام ہیں جن کو مجھے اپنی زنگی میں سے مائنس کرنا ہے خارج کرنا ہے نکال 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 تاکہ آپ مسیح کی مانک نہیں اس سے پہلے کہ روح کے پھل ہماری زنگی میں آئیں جسم کے کاموں کو ہماری زنگی میں سے جانا آمین تو جن کو ہمیں اپنی زنگی میں سے نکالنی کی ضرورت ہے اور جس کو بھی حوالہ مل جائے آپ جلدی سے بتائیں آپ جسم کے کام تو ظاہر ہے یعنی حرام کاری نا پاکی شہر پرستی خود پرستی جادو کری اگراب تے جھگڑا حسر گصہ تفرق جدائیاں پیدتیں گھوگر لشہ بھادی ناشرم اور اور ان کی مانت ان کی بابت تمہیں پہلے سے تہہ دیتا ہوں جیسا کہ پیش کر بتانتا ہوں کہ ایسے کام کرنے والے خدا کی باقشاہی کے وانت نہ ہوگے آمین سبال is very strong on these things and he is standing جسم کے کاموں کا impact ہے میری زنگی سے ان کا hold break ہو جائیں یہ رہیے یہ سوچیں یہ کردار میری زنگی میں سے جاتے رہیں جو جو میری جو 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 ہماری زنگی میں سے جائیں گے تو پاک روح کے پال آپ کی زنگی میں آتا ہے آپ کو میند نہیں کرنی پڑے گی تحمل کے لیے پاکیزگی کے لیے بردارس کے لیے اور جو روح کے بالے مہربانی کے لیے اور چیزوں کے لیے یہ آٹومیٹیکلی ریپلیس ہو جائیں گے سو ویری کلیرلی روالکدس نے مجھ سے کہا کہ جس ایڈیا پہ محنت کرنے کی ضرورت ہے جس ہم کے کاموں کو اپنی زنگی میں سے خارج کرنا ہے اس پر ہمیں زور لگانا ہے اس پر ہمیں محنت کرنی ہے اور کئی دوقہ ہم خدمت میں محنت کرتے ہیں اچھی بات ہے میسج بنانے پہ محنت کرتے ہیں ورش پہ محنت کرتے ہیں آپ لوگ اپنی روحانی زنگی پہ محنت کرتے ہیں اور ایری پہ محنت کرتے ہیں میں آپ کو یہ ضرور انکرش کرنا چاہوں گا کہ گلتیوں کے خاتمے جو جسم کے کام ہیں محنت کریں کہ یہ بھی بنیں گے آپ بہترین خاتم بھی بنیں گے اور آپ کی جو لائف کی کوالٹی ہے وہ بہترین ہو جائے آئی یسو کیلئی تعریم مدد پہلوس نے بڑے واضح طور پر کہ اگر ہم ریتین دیز ورکس آمد فلیش وی کین میس ایٹرنیٹی غصہ اور عیم جوئی اور غیبر اور لڑائی جھگڑے اور نشہ اور ناشر اور وہ ساری باتیں جو ہاں پہ لکھی ہیں اگر ہم ان میں زنگی بسر کرتے رہیں گے ہم ان میں کنٹی رہیں گے وی مائٹ میس ایٹرنیٹی سو ہمیں بڑی اتحاب کی ضرورت ہے اس دن پہ تیرے مجھ سے کہیں گے آئے خدا آئے خدا آئے خدا آئے لیکن میں تم سے کہہ دوں گا میری کبھی تم سے باقفیت سو فرس تینگ کرسیمس برنگ ان آئیس 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 ہمیں اپنے پریزن پہ اپنے حال پہ محلت کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم بار بار جو ہے وہ غنا میں رہے ایک بھیڑ کے بچے میں اور ایک سور کے بچے میں یہی ڈیفرنس ہے اگر دونوں کو نلا دیں اور اس کے بعد جو بھیڑ کا بچہ ہے اس کی یہ کوشش ہوگی کہ وہ صاف رہے کیچڑ سے بچے جندگی سے بچتا رہے وہ جب پانی جب گزرتے بھی ہیں اگر سامنے کو پانی بھی آجے تو کوشش کرتے ہیں جمپ لگا کر وہ جگہ کرنے لیکن سور کا بچہ جو اگر آپ اس کو نلا دیں گے وہ پھر بھی گندگی میں سے گدرے گا وہ گندہ رہنا پسند کرتا ہے یہ نیچر کی تبدیل ہے آپ نے یسو کی مانت بننا سے بڑی ذمہ داری ہے وہ یہ نہیں ہے کہ اور لوگ نجات پائیں وہ یہ ہے کہ پہلے میں نجات پائیں اس دوڑ کو بڑے خوف کے ساتھ دوڑیں کئی سلپ نہ ہو جائیں کئی پیچھے نہ رہ جائیں کئی بھوکے میں نہ رہ جائیں کئی جسمانی کاموں میں وقت نہ گزار دیں اور ضائع نہ کر دیں ہمیں اپنے اوپر محنت کر دی ہے اپنے لئے خبردار رہنا ہے سب سے زیادہ افرٹ ہمیں اپنے اوپر کر دی ہمارا جو اصل مسیحی کریکٹر ہے وہ اچھے نہیں وہ مشکل لط میں ظاہر ہوتا ہے جب ہم مشکل میں ہیں مسیبت میں ٹرائل میں آزمائش میں پریشر میں ہمارا اصل مسیحی رانگ جو ہے بور سل ظاہر ہوتا ہے اچھے وقت میں سب اچھے نظر آتے ہیں لیکن جو برے وقت میں مسیحی نظر آئے وہ واقعی مسیحی جب آپ وائنی وارٹر میں تی بیک کو ڈالتے ہیں تو اس رانگ جو ہے وہ نظر آتا جب آپ مشکل میں سے کرائس میں سے تکلیف میں سے دکھ میں سے سفرنگ میں سے چاہے وہ کسی کی وجہ سے ہے یا حالات کی وجہ سے ہے جب آپ اس میں سے گزرتے ہیں اور آپ قائم رہتے ہیں مسیحی سپیرٹ ہم میں نظر آتی ہے مسیحی روئیاں ہم میں نظر آتا ہے وہ ہماری اصل حقیقی روحانی زندگی ہے روحانیت ہے ہماری جو روحانی زندگی ہے وہ دوسروں پر نظر آنی چاہے جسمانی کاموں کو مائنس کرنے کی ضرورت ہے ہماری روحانی زندگی روحانی تربیت روحانی پختگی روحانی مچیورٹی روحانی اپروچ جو ہے وہ دوسروں کو نظر آنی چاہیے کہ یہ وہ شخص ہے جو ہر طرح کے حلالت میں یسو کی باتیں کرتا ہے کلام کے مطابع چلتا آمین سیکنڈ دنگ جو کرسیمس نے ہمیں بکشی ہے وہی ہے we have received abounding love of Christ کرسیمس نے ہمیں ہم تک مسیح کی خدا کی محبت کو بنشا دی مسیح سے پہلے بھی خدا انسان سے محبت کرتا تھا لیکن اس محبت کو manifest نہیں کر سکتا تھا پنچا نہیں سکتا تھا اور اس لئے جان دری سکسٹین میں لکھا ہے خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا ایک روطہ بیٹا بخش لیا تا کہ جو کو اس ہم تک خدا کی محبت مسیح میں پہنچ دیا جی اس is the channel آپ تک خدا کی محبت خدا کا ترس خدا کا رحم خدا کی مرسی خدا کی مدد خدا کی تسلی یسو کے وسیلے ملتا ہے اگر یسو بیج میں نہ ہو آپ تک خدا کی محبت نہیں پہنس سکتے یسو مسیح وہ درمیانی ہے وہ برہ ہے وہ میڈی ایٹر ہے جو نہ صرف گناہ کی معافی ہمیں دیتا ہے ہمیشہ کی زندگی ہم تک کن چاہتا ہے بلکہ وہ باپ کی محبت کو بھی ہم تک پہنچ چاہتا ہے یسو کا چہرہ خدا کا چہرہ ہے جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا چاہتا 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 خدا اپنے لب کو ہم پہ ایکس پہ سکتا کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں میں تمہیں یہ دینا چاہتا ہوں یا وہ ہمیں دے جو ہمیں دینا چاہتا ہے اس کے لیے یسو کی ضرورت وہ خدا کی ذات کا عقص ہے اس کی ذات کا پرداؤ ہے ہم یسو میں خدا کی محبت کو دیکھتے ہیں جب وہ لوگ کی سان سے بہار کرتا ہے جب وہ اندوں کو مینائی دیتا ہے اٹھارہ سال کی کبری عورت کو سیدھا کر دیتا ہے بارہ سال سے بیمار کو شفا دیتا ہے جنم کے لنگڑے چلا دیتا ہے آج جو بھی موجزہ ہوتا ہے آپ کی زندیے میں خدا کی محبت کی وسیلہ سے ہے آپ کی جو بھی دعا کا جوا ملتا ہے جس بھی دعا کا جوا ملتا ہے وہ اس لیے ملتا ہے جیس لیے جو بھی آنسر تریئر ہے جیس خیل وہ یسو کی محبت ہے ہم دعا کرتے ہیں ہمیں جواب ملتا ہے اگر خدا جواب نامی دے وہ پھر بھی خدا ہے وہ پھر بھی درست ہے سابرد ہے وہ اپنی جگہ پہ قائم ہے اس کی مجبوری نہیں ہے وہ ہماری دعا کا جواب دے اس کی محبت ہے وہ ہماری دعاوں کا جواب دے اس کی محبت ہے ہمیں شفا دیتا ہے اس کی محبت ہے ہمیں break through دے جو دوں منسٹری میں ہے let me tell you one thing جب آپ خدا کو proper time دیتے ہیں خدا آپ کی زنگی میں کبھی مالی کبھی نہیں آنے تھے if you have struggles financially اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی calling پہ بہت زیادہ focus نہیں کر رہی آپ غیر ضروری چیزوں پہ ساتھ focus کر رہے anybody جو خدمت کے لیے بلایا گیا ہے اگر وہ اپنی calling پہ focus کرے گا اس کو financial struggles نہیں ہو گی this was a very clear message to me last week by the holy spirit جب ہم غیر ضروری چیزوں میں involved ہو جاتے ساتھ یہ بھی کر لیں یہ بھی کر لیں ادھر بھی چلے جائیں ادھر بھی چلے جائیں اس کو بھی وزر کر لیں فلان چیٹ میں بھی چلے جائیں تو then we have problems خدمت کرنے والا خدمت سے گزار کر جب دنیا کے مالک ہمیں ہائر کرتے ہیں اور ہمیں اس پہ پہ کرتے ہیں تو خدا جو ہمارا مالک ہے جب وہ ہمیں منسٹری کے لیے ہائر کرتا ہے جب آپ خدمت کے لیے بلائے جاتے ہیں اس میں سارا پیکج موجود بھی کرے گا آپ کی مدد بھی کرے گا آپ کے لیے مہائیہ بھی کرے گا جو ضروری ہے وہ آپ کو دے گا بھی تعلیم بھی دے گا شفاہ بھی دے گا تعلیم بھی سوال گا بھی کالنگ میں سالا پیکج موجود ہے سوشتی نہ کریں دیس ٹریک نہ ہو ڈائیورٹ نہ ہو کالنگ ضروری کے ساتھ یہ نیمتیں مل گئیں پریچ گفت مل گیا کالنگ is a big package آپ کی زندگی کی ساری ذمہ داری خدا لے لیتا ہے جب آپ اس کے کام کی ذمہ داری لے لیتے ہیں وہ آپ کے کام کی ذمہ داری لے لے جب آپ اس کے گھر اگر کوئی بلایا گیا ہے اور وہ خدمت میں آ جاتا ہے اس کے لیے پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے کہ خدا کھاں سے مہیا کرے گا خدا کھاں مہیا کرے گا خدا کیسے مہیا کرے گا آپ کو یاد رکھنا ہے اگر واقعی آپ کی ذمہی میں کالنگ ہے وہ ہر روز آپ کے لیے مہیا کرے گا وہ روز کی روٹی آپ کو دے گا وہ بیابان میں پانی بھی دے گا گوشت بھی دے گا کپڑے بھی دے گا جودیاں بھی دے گا سب چیزیں نئی آپ کو بکسے گا اور وہ آپ کو برکت دیتا ہے آرہ لوگ یا we serve a faithful car we know a faithful خدا کے لوگ ہیں خدا کے خادم ہیں آپ نے یہ بات سمجھ نہیں ہے جب آپ نے یسو کو زنگی دے دی ہے وہ تیرا زرہ زرہ مطلب ہو جنی وہ تیرے بیتنے بیتنے کا خیال دکھتے گا تو اندر آتے وقت بھی مبارک ہوگا تو وحر جاتے وقت بھی مبارک بخش دے کہ ہمارے کار میں ہر بھول لگے رہے ہیں سو آٹھ دس گل دستے ہمیں ہر رفتے ملتے رہے ہیں پھول ختم بھی نہیں ہوتے بکار آئی آس دیں فرم گا آرہ اللہ وہ تیرا مطلب بھول کرے گا وہ تیری ہر خواہش پوری کرے گا اب خدا من سے بھول مانگیں گے تو وہ کانتے نہیں دے گا مچری مانگیں گے وہ ساپ نہیں دے گا آپ بھول مانگیں گے وہ آپ کو بھول بھی دے گا وہ خش کو بھی دے گا آرہ ملی کلیر دی چاہئے تو میری بات سے خوش ہو یا نراز ہو پاکر نے بڑی کلیر کبھی اس کی ذنگی میں نہیں آئے گی میں اس کا خدا مہیا کرنے والا خدا مجھے آزما کر دیکھو میرے ساتھ چل کر دیکھو میں ہمیشہ وفدار خدا ہوں اس میں بہت بڑا پیکج ہے کیونکہ خدا نے آپ کو اپنے برطن کے طور پر استعمال کر مجھے خدا کے بارے میں یہ دو باتیں بہت پسند ہیں وہ اپنے وقت پر ہمیں آنر کرتا ہے اور وہ ہمیں گریس کرتا ہے مجھے گریس آج بہت گریس اپنے فضل سے وہ ہم تک اپنا فضل بن جاتا ہے آئیے مجھے دے دیتا آپ کو ایک نئی ویلیو دے دی گئی ہے وہ آدم جو باہی آدم میں گر گیا تھا وہ سلیپ پر اٹھانیا گیا ہے بہال کر دیا گیا ہے جو کوئی مجھ پر ایمان دائے وہ مر بھی جائے تو بھی زندہ ہے ایک نئی زندگی ہمیں ایڈ کر دی گئی ہے خدا بشر بن گیا خدا بشریت میں آ گیا خدا انسان کی شکل میں آ گیا کسی اور شکل میں نہیں آیا وہ آگ میں نہیں آیا وہ پانی میں نہیں آیا وہ درخت بن کر نہیں آیا انسان بن کر آیا ہے اس نے انسان کی عزت اور مقار کو رتوے کو بلند کر دیا ہے بڑھا دیا ہے دیگری فائد کر دیا ہے اس نے آپ کو عزت دے دی ہے آپ کنڈیمٹ نہیں ہیں آپ خدا کے حضور میں کھڑے ہو سکتے ہیں وہ آپ سے پیار کرتا ہے وہ آپ کو عنر کرتا ہے وہ سے آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں اس نے آپ کو اپنے سال تخت پہ جگہ دے دی آگیے میں بڑھائیں وہ اپنا تخت چھوڑ کر جنری میں آیا تھا اور آج وہ آپ کو اس جنری میں سے ہوتا ہوا جب آپ اس پر ایمان لاتے ہیں تخت پر بٹھا دی اچھی نمی بڑھائیں گریس و لائف بزاریں جنٹرمن بنیں اللہ زندگی بسر کریں اللہ ذرف کا مزالہ کریں آپ یسو کے لوگ ہیں آپ نے یسو کی مانت بننا ہے آپ بچھا لیے گئے ہیں آپ چھوڑا لیے گئے ہیں آپ یسو میں عظیم ہیں آپ یسو میں بنا دی گئے ہیں یسو مسی میری سب سے بڑی ایڈنٹی میری شناق میری گالنگ نہیں میری ڈگری نہیں میرے وہ سال نہیں جن سال میں نے خدمت دی ہے میری شناق یسو مسی ہے I have believed in the Savior I have believed in the I have believed in the I have believed in the Savior رہا ہوں یسو مسی نے میرے بنا پاک اپنے ساتھ والے سے کہیں یسو مسی میرا نجات نہیں یسو مسی میری identity ہے میری عظمت اس بات پہ ہے کہ میں یسو پر امان بک آر نوریہ He has dignified me and He will glorify me آلیلویہ I am یسو میری دور 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 کسی عبادی میں کوئی عبادی develop ہو رہی ہے وہاں پہ سرکے بن جاتی ہیں لائٹیں آ جاتی ہیں گیس آ جاتا ہے بجری آ جاتی ہے اس علاقے کی value بڑھ جاتی تو جب یسو مسی انسان کے علاقے میں آ گیا ہے انسان کی value بڑھ دور انسان کی قیمت بڑھ دی ہے انسان کا درجہ اس نے بڑھا دیا ہے جب اس نے ہمارا درجہ بڑھا دیا ہے تو ہم نیچے درجہ پر کیوں رہیں یہ جسم کے کان کیوں کرتے بسر کریں کہ انہا اللہ زنگی بسر کریں کہ انہ یسو کے زنگی بسر کریں وہ میری ایڈینٹیٹی ہے وہ میرا سب کچھ ہے ہمیں ہر سال زیادہ سے زیادہ یسو کی ضرورت ہمیں ہماری سال میرے زیادہ 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 خدا اور میرے خاندان پر ظاہر میری زنگی پہ ظاہر میرے حالات میں ظاہر خدا تیرا ظہور جو ہے وہ میں اپنے لئے بڑھتا ہو دیکھ نا چاہتا آمین اب ساتھ کو لے سکھیں خدا آپ کو بڑھتا آپ مزید اپنے آپ کو شابط کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ یہ ہیں یا آپ وہ ہیں آپ کے لئے اتنے ہی کافی ہے آپ یسو میں ہیں آمین 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 یقیناً اس پرأثر پیغام کے وسیلے سے آپ کو برکت ملی ہے اگر آپ اب تک کسی طرح کے حالات مشکلات یا گناہ کے باعث پریشان ہیں تو آج ہی خداوند یسو مسیح کے پاس آئیں خداوند یسو نے فرمایا ہے اے اے بوجھ سے دبے لوگو میرے پاس آؤ میں تمہیں آرام دوں گا تو تمہاری جانیں آرام پائیں گی میں اس لیے آیا کہ تم زندگی پاؤ اور کسرت سے پاؤ اگر آج آپ اپنے گناہوں کا اقرار کرنے اور ان کو ترک کرنے کے لیے تیار ہیں تو خدا من یسو آج ہی جائیں گے وہ آپ کو نجات جسمانی شفا رہائی اور برکت دیں گے نجات کے لیے اقرار مو سے کیا جاتا ہے اور ایمان لانا دل سے ہوتا ہے آپ میری رہنمائی میں اس دعا کو دہرائیں خدا من یسو میں پورے دل سے ایمان لاتا ہوں کہ تو میرا شخصی نجات دہندہ ہے تو نے سلی پر میرے گناہ اپنے اوپر اٹھا لیے اتنے برسوں تک میں نے گناہ گندگی غلامی اور نشے میں زندگی بسر کی آج تو مجھے اپنے پاک خون کے وسیلے سے دھو اور پاک اور صاف کر میری زندگی میں آ اور میری زندگی کا مالک اور خداوند بن آج سے میں ان تمام کاموں کو ترک کرتا ہوں جو تجھے پسند نہیں مجھے اپنی بادشاہت میں قبول فرما میں اس نئی زندگی کے تجربے کیلئے تیرا شکر کرتا ہوں خداوند یسو مسیح کے نام میں آمین